نمشکار دوستو مارکیٹ کی بات کریں گے بھارت پیٹولیوم کوپریشن لیمٹیٹ کی بات کریں گے بی پی سیل کی بات کریں گے دوستو کیو ٹو اف آئی ٹونٹی تری کے نمبرز آنے تھے ریزلٹ آنا تھا نتیجہ آنے تھے ساتھ گیارہ دو ہزار بائیس کو تو اپ ڈیٹ آ گیا ہے تو نمبرز کو چیک کرتے ہیں بی پی سیل کے اور سٹاک پرائز کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے فیفٹی ٹویک لو کے آس پاس ہی کاروبار کر رہے ہیں دوستو ڈوستو یہ بھارت پیٹولیوم کوپریشن لیمٹیٹ کے نمبرز ہیں سٹینڈ آن فائنیشیا ریزلٹ ہے اور کیو ٹو میں تیس نو دو ہزار بائیس کے کوارٹر میں انکم کی بات کرتے ہیں ریونیو کی بات کرتے ہیں تو 1,28,332 کروڑ کا 1,88,332 کروڑ کا ریونیو ہویا ہے اور کیون میں تھا 1,38,389 کروڑ کا اور ایک سال پہلے 1,18,889 کروڑ کا تھا تو سالانہ دیکھتے ہیں تو بڑا ہے ایک لاکھ سے بڑھ کر ایک لاکھ اٹھائی سار کروڑ ہو گیا ہے بٹھ کوارٹر ان کوارٹر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو تیماہی در تیماہی کے حساب سے دیکھتے ہیں تو کم آیا ہے ریونیو دوستو اور ادھر انکم کو پلس کر کے دیکھیں 597 کروڑ کا ادھر انکم ہے کمپنی کا ٹوٹل انکم ایک لاکھ اٹھائی سار آٹھ سو نبی کروڑ کا آیا ہے Q20523 میں ٹوٹل انکم بی پی سیل کا دوستو اور کیون میں تھا ایک لاکھ اٹھائی سار آٹھ سو اکتیس کروڑ کا اور ایک سال پہلے ایک لاکھ دو ہزار ساتھ سو چھتر کروڑ کا تو ٹوٹل انکم سالانہ بڑھا ہے تیماہی در تیماہی quarter and quarter کے حساب سے کام ہوئے دوستو زیادہ تر کمپنیوں کا اسی طرح کا راہ تو بی پی سیل کا بھی جو ٹوٹل انکم ہے quarter and quarter کے حساب سے کام ہوئے دوستو ٹوٹل ایکسپینسز کی اب دوستو ایکسپینسز کی بات کرتے ہیں اسی کا انوصار پروفیٹ بھی آیا جائے گا سیدھے سے ٹوٹل ایکسپینسز کی بات کر لیتے ہیں تو ایک لاکھ انتیس زار دو سو پیسٹ کروڑ کا 1,29,265 کروڑ کا ٹوٹل ایکسپینسز ہے پیشلی بار 1,44,483 کروڑ کا تھا اور ایک سال پہلے 99,022 کروڑ کا ایکسپینسز تھا تو سالانہ دیکھتے تو ایکسپینسز بڑا ہے quarter and quarter کے حساب سے دیکھتے ہیں تو کم ہوئے ایکسپینسز کم ہوئے اور ٹوٹل انکم ہے 1,88,890 کروڑ کا تو 1,39,000 کروڑ کا ایکسپینسز ہے تو کمپنی کو لاؤس ہے کمپنی کو لاؤس ہے پروفیٹ لاؤس بیفور ٹیکس کی بات ہے 375 کروڑ کا لاؤس ہے دوستو اور Q1 میں تھا 7,601 کروڑ کا اور ایک سال پہلے 3754 کروڑ کا فائدہ تھا دوستو سیدھے سے نیٹ پروفیل لاؤس فور دا پریئیٹ کی بات کرتے تو 304 کروڑ کا نقصان آیا ہے لاؤس ہوا ہے بی پی سیل کو دوستو Q2 آف آئی 23 میں اور Q1 میں 6,263 کروڑ کا تھا ایک سال پہلے 2,840 کروڑ کا تھا تو سالہ نہ دیکھتے تو پروفیٹ سے نقصان ہوا ہے بٹ Q1 کا جو نقصان تھا لاؤس تھا اس سے ایک طرح سے کم نقصان آیا ہے تو گھاٹے میں کمپنی ہے بٹیے کی نقصان کم ہوئے دوستو تو ایمپرویمنٹ آیا ہے اور نقصان ہے Q2 میں ارننگ پر شیئر بھی دیکھتے ہیں تو دیکھیں جو ارننگ پر شیئر ہے BPCL کا یہ مائنس میں ہی ہے دوستو ارننگ پر شیئر ہے مائنس 1.43 کا ہے اور Q1 میں 29.41 مائنس ایک سال پہلے دیکھیں کمپنی کو پروفیٹ ہو رہا تھا 13.34 کا ارننگ پر شیئر تھا دوستو تو ایک طرح سے دیکھیں بی پی سیل نے ملے جو لے نمبرز پیش کی ہیں دوستو ملے جو لے نمبرز ہیں سالانہ دیکھتے تو کمپنی کو گھاٹا ہے اور ریبنیو میں دیکھتے تو ریبنیو بڑا ہے مرکوٹر انکوٹر کے حساب سے دیکھتے تو ریبنیو کم ہے بٹ یہ ہے کہ جو Q1 کا گھاٹا تھا وہ ایک طرح سے کم ہوئے کیونکہ expenses Q1 میں زیادہ ہوئے تو یہ دوسری تیماہی کے نتیجیں ہیں بی پی سیل کے دوستو اب دوستو شیئر پریس کی بات کریں بھارت پیٹولیوم کوپریشن لیمٹیڈ کا یہ ایک سال کا گراف ہے چارٹ ہے دوستو اگر ہم چارٹ پیٹن کی بات کرتے ہیں تو لگاتار دباب بنا ہوئے بی پی سیل میں بھارت پیٹولیوم کوپریشن لیمٹیڈ کے شیئر میں دوستو اس کے بال لگاتار سٹوک فسل ہے کمپنی کے دورہ ڈیبڈنٹ بھی دیا گیا بھٹ یہ ہے کہ سٹوک میں جو گراوٹ بڑی ہے 397 پریس تھا 21 اپریل 2022 اسی سال گر نیچے کی طرف آگیا تھا 296 میں پھر ڈیبڈنٹ اور نتیجے آئے پہلی تیمائی کے سٹوک 303 50 پیس میں اوپن ہوا ہے 310 روپے 15 پیس لو ہے 302 کا 302 اس کا سپورٹ رہے گا 52 لو ہے 288 اور 52 آئی ہے 434 تو جیسے کہ 302 کا سپورٹ رہے گا اوپر کی طرف 309 میں اوپر کی طرف اگر یہ سٹوک جاتا ہے 320 کا important level ہے اس کے اوپر اگر ٹک جاتا سٹوک 322 یا 325 کے آسپا سٹوک کلوزنگ دیتا ہے تو اس میں ایک تیجی بن سکتی ہے 341 تک سٹوک جاتا ہوا دیکھ سکتا دوستو اور یہ جو پرائز تھا 13 ستمبر 2022 کا اس طرح کا یہ اوپر کا level رہ سکتا 341 کے اوپر بھی کلوزنگ دے گا تو 17 اگست 2022 کو 300 تیر پن مت آئی تو یہ تک جا سکتا اگلے 3 سے 4 مینے کے اندر Q3 کے جب نمبر آئیں گے اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتا بھارت پیٹولوم کوپریشنل لیمٹیٹ کا سٹوک پرائز شیر بزار اگر اوپر کی طرف رہت ہے نہیں تو اس کا جو range ہوگا دوستو اوپر کی طرف کا 330 کے آس پاس 340 کے آس پاس اور نیچے کی طرف 300 یا 380 کے آس پاس بائیں آتی بھی دیکھے کیونکہ over sold کی ستیتی بنی ہوئی ہے بھارت پیٹولوم کوپریشنل لیمٹیٹ میں تو جن کے پورٹفولیو میں جو ایک طرح سے اوپر کی طرف ٹرائپ ہو گئے ہیں تو سٹاک جب اوپر کی طرف جائے تو اپنے انسار دیکھنا چاہے فلال کمپنی نے ڈیبنیٹ نہیں دیا اور ڈیبنیٹ اچھا ملتا ہے بھارت پیٹولوم کوپریشنل لیمٹیٹ کے دوارہ اوپر کلوز ہوگا کلوز دے گا تب پھر اس میں ایک تیجی بن سکتی ہے اور اچھے خاصی تیجی بن سکتی ہے تو ایک رینج میں ہی گھومنا چاہیے بھارت پیٹولوم کوپریشنل لیمٹیٹ کا سٹاک تو یہ ٹیکنیکل ہے اور نتیجے ہم لوگوں نے دیکھے تو ریبنیو تو سال آنا بڑا ہے بٹ یہ کمپنی کو ابھی بھی نقصان ہے دوستو تو یہ بھارت پیٹولوم کوپریشنل لیمٹیٹ کا لیٹس اپڈیٹ ہے دوستو اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے شیئر بزار کی جانکاری کے لئے ڈیرہ سنگھ کے سٹاوز کو سبسکرائب کریں لائک کریں